اسلام علیکم کیا چکر ہے ماشاءاللہ دن میں دن ہمیں بھی کچھ بتا دیں یہ کیا راج کیا ہے بیچ میں ماشاءاللہ سال میں کتنی بار تو چکر بھی لگا لے تھے ملک میں بھی ایک ہی راج بتاؤں گا آپ کو ہر وقت کو اور ہر سمیر صبر کر کے بھی آپ بلکل سبر بہت بڑی چیز ہے وقت ہر انسان پہ کبھی نہ کبھی ایسا بھی آتا ہے جو اسے تکلیف ہوں میں لے جانا وہ ہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے کہ اس تکلیف میں آپ جندگی کو کس طرح سے جینا چاہتے ہیں اس سے ٹائم میں ڈسائیڈ کرنا ہے اس کا سکرادادر کے جینا چاہتے ہیں جی یا اپنی قسمت پر رہنا چاہتے ہیں یا اپنی ہٹ درمی سے جینا چاہتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے جب وہ ہر انسان پہتا ہے بلکل اور جندگی میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہتے ہیں یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے کیونکہ بہت لوگ میں نے دیکھا اکثر مایوس ہو جانا ہو جاتے مایوس ہو کے اوٹا سیدھا کرنا مایوس ہونا یعنی آپ کو جس نے یہ دنیا بنائی اس پہ یقین میرا ہاں یعنی بلکل ہتنی کب کس میں وقت آجا ایک وقت ایسا تھا کی میرے دے آٹھ سو نو سو روپے کا موبائل خریدنے کی میری اوقات نہیں اور میں نے تین سے چار سال یہاں ڈرائیوری میں گجا رہے ہیں گجا رہے ہیں وہ ہی میں دیکھا گھر کے ڈرائیوری میں اور میری جان کو جہمت بن گئی بہت مشکل کام ہوتا ہے ادھر وہ بھی گھر کی ڈرائیوری کرنا لیکن میں ہر وقت کو ہر کٹنائے کو ہر مصیبت کو ہر سمیں کو ہر پریستیتی کو بے فکر ہوگا جیا ہاں یہی زبرگز یہ سوچ کے کہ یہ سب جو ہو رہا ہو رہا بس میں نہیں روک سکتا صحیح بات میں نہیں روک سکتا جو ہونا وہ تو ہو کر رہے ہیں ہاں صحیح ہمیں کب مرنا کب جینا کب کھانا کب پینا یہ سب وہ تو نجام ہے جو بہت سور چل گیا یہ تو صحیح بات ہے لیکن میں پچھلے دنوں دیکھا آپ گئے ہوئے تھے گھر میں ماشا اللہ آپ نے گھر بھی بہت کوٹھی بنا لی وہ بھی ہم تو ہم سے دنی یہ ہوتا پیسے بھی نہیں جڑتے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ کیا جادو گیا آپ نے کوٹھی تو نہیں بنائی بہت اچھا گھر بنا ہے کوٹھی سے کم بھی نہیں ہے آپ لوگوں کا پیار ہے ہاں بچوں کے لیے آسیانہ بنا دیا ہاں لیکن بڑی پریسانیاں جھیل بھی ہیں ہاں بہت کچھ سہا بہت کچھ سنا صحیح جندگی میں ہاں نہیں رجق سے خود لوگ پریسان ہو جائیں ہو جائیں ملکل اور وہ کبھی کبھی ایسا کر جاں کہ جو انہیں کرنا نہیں چاہی صحیح بات ہے میرا یہ ماننا ہے میری یہ سوچ ہے کہ رجق کا مالک جو ہے نا ہاں وہ ہے صحیح بات ہے وہ رجق تمہیں دے گا بسرتے تم سیدھے چاہتے ہیں پہلے تو امتیان ہے ہاں جب کبھی میں مایوس ہوتا ہوں جب کبھی میں پریشان ہوتا ہوں تو وہ ایک ہی چیز سے ہوتا ہوں اس میں میرا صبر کو بان ٹوٹ جا ہاں وہ ہیں میری دونوں بچیاں ہاں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو چندگی دیں گے جب ان کے چہرے میں میں کچھ اداس ہی دیکھتا ہوں ہاں ان کا رونہ دیکھتا ہوں ہاں ہاں کیا مجھے ایسا لگے کہ میں بہت بہت پریشانی میں ہوں بہت پریشانی میں ہوں بہت پریشانی میں ہوں میں پریشانی ہوتا ہوں ہاں اور ہی کامیابی کی بات گھر بنانے کی بات ہاؤس ٹرائیوری میں بھی رہا کار کو بھی کیا تو یہ تو سب سب ہوتل کو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے یہ بنایا کار بو بھی میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے بنایا تھا بس میں تو ایک مہنف کرنا جانتا ہوں ہمیں ساتھ سے میرا یقین ہی پورا کرنے پہ ہے پورا میرا یقین کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سادھا بھائی پہلے ہاؤس ڈرائیوری میں تھے کارپوں میں چھتے گے اپنی مسالہ سوٹل میں اس سب نصیب ہو گئے کی بات ہے یہ سب محمد کی بات ہے سانت اور چپ رہنے کی بات ہے صبر کرنے کی بات ہے کبھی بھی مایوس میں کبھی بھی کل گئے تمہارے نظیم میں کیا لکھا ہاں یہ تو ہے آج تم محنت کر دے محنت کرتے جا رہے کرتے جا رہے کرتے جا رہے صحیح بات ہے کبھی بھی بلکل چھپا وعدان ہے کبھی بھی مل سکتا ہے میرے تھے اینڈیا میں ریلائنس کا فون کی وہ نو سور یا روپے کا جو ریلائنس کا فون وہ بھی میری اوکا کرتے لے اچھنا خستا حال میری حالت لیکن میرے اندر سب ہی کو میں بات کرنا چاہوں گا کی انسان کو ہمیشہ سے جیسا وہ ہے ایسا ہی دکھانا چاہیے ہاں صحیح جس جس حیثیت کا وہ ہے اگر جو تم اسی حیثیت کو لوگوں کو بتاؤ گے تو لوگوں کی نظروں میں تمہاری اجد بہت جاندہ بڑے گی بڑے گی بے شد آج کل یہ ہی تو ہو رہا ہاں کہ میں ہوں تو کچھ بدلاؤں میں لوگوں کو کچھ صحیح بات ہے کیونکہ جھوٹ پر روپاں ہوتا لیا لوگوں ریالٹی کی نہیں بتاؤ ریالٹی نہیں بدلاتی اس وجہ سے دیکھ لو نہ دوستی میں برکت ہے نہ رستے داری میں برکت ہے نہ روزگار میں برکت ہے برکت ہے برکت ہے کا صحیح بات ہے نہیں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دکھا وہ بہنچ اللہ نہیں نہیں میں تو دیکھا آپ کو آپ ہاؤس کیبنگ بھی کرتے ہیں ڈرائبنگ بھی کرتے رہے ہیں تو بعد میں آپ نے کار کو بھی کیا بھی ہوتل میں بھی ماشاءاللہ آپ کا سارا آپ کے انڈر ہے سسٹم آپ میں کوئی چینجنگ نہیں نظر آئے نہیں تو آدمی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آجے تو اس کا لیول ذرا اوپر ہو جاتا ہے آدمی کو آدمی نہیں سمجھتا وہ کہتا بھئی کون ہے تو تو ماشاءاللہ ویسے جیسے میں نے پہلے دیکھا تھا آپ کو شروع سے آپ ایسے کہ ماشاءاللہ سادگی میرا یہ ماننا ہے انسان جیسی اس کی اوقات ہوگی وہ ایسی وہ لوگوں کو بتلا گا سامنے سے کہ میں ایسا ہوں تو یقیناً اسے کامیابی ملے گی اور اس کی ریسپیکٹ اچھا ہے کمی لوگ کریں لیکن اس کی ریسپیکٹ میں جان ہوگی طاقت ہوں اچھے والے جو ہوتے ہیں صحیح بات ہیں اور یہ تو سب نصیبوں کی بات ہے اور تقدیروں کی بات ہے کہ آج کل کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے پہلے کچھ اور تھے پہلے اب کچھ اور ہے ہمت میں آنے چاہیے ہو یہ تو ہے لیکن آپ کی باتوں سے کبھی بھی گربت کے دن آئے گریبی کے دن آئے پریسانی کے دن آئے کٹنائیوں کے دن آئے مسیبتوں کے دن آئے یہ نہ سوچے کہ میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا ابھی تک تمہارا ہاتھ سے کچھ گیا ہی نہیں جب تم یہ سوچ لوگا کہ میرے ہاتھ سے بھی تک کچھ ہی نہیں گیا تو سمجھو دنیا جیت لی انہم ملد یہ اچھا ہے نا یہی چیز صحیح بات ہے کہ آپ جب آپ یہ سوچ لوگیں کہ یہ مسیبت آگئی یہ ہو گیا بس میں تو کچھ نہیں تو انسان ہی پہ تھوڑا سا اس کا گراف گر جاتا ہے اور وہ نہ تو کان کرنے کا قابل ہوتا ہے اس کی سوچنے کی سمجھنے کی سلائی ختم ہوتا ہے ملکو 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 جس